جائے شریمہ کالب سبھی لوگوں کو آج میں کیسے وقت تھی کہ سوالوں کا جواب دینے والا ہوں جس کے بارے میں آج سے پہلے نہ کبھی میں نے بولا ہے نہ ہی میرے کو کبھی بولنے کی ضرورت پڑی ہے اور یہ جواب دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ جواب نہیں دیتے ہو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کسی کو جواب تب دیتے ہو جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ کوئی وقتی آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر وہ وقتی آپ سے بڑا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے تو آپ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح بولتا ہے ٹھیک ہے اور میں جس بندے کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد میں میرے پاس میں دھمکی بھرے کال آئے یا پھر جان سے ماننے کی دھمکی ملے یا پھر جان سے مار بھی دیا جائے کیونکہ جس بندے کے بارے میں میں بولنے جا رہا ہوں وہ بندہ کافی بڑا ہے مطلب ہے چھوٹیا لیکن بڑا ہے ٹھیک ہے اس بندے کا نام ہے زاکر نائک ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ اس نے بولا کیا ہے پھر میں اس کا جواب دوں گا تو آپ لوگ پہلے یہ سنیے کہ اس نے بولا کیا ہے اس سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہیں کہ ان کے مذہب میں گوش کھانا حرام ہے اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھائے کہ گوش کھانا حرام ہے پھر آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوش کھانا حرام ہے بھائے صاحب آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے جب اب ہندو گرند کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں کر رہے آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ میں ادھی نمبر پانچ میں منطرہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہے کربانی کے لیے اگر آپ کربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں آگے لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ منطرہ نمبر اکتالیس میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے اسی طریقے سے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مشٹر جاکر نائک کے حساب سے ہندو دھرم میں ماس کھانا جائے جائے یعنی کہ پشو کا ماس کھانا جائے جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندو دھرم میں کچھ پشو کھانے کے لیے بنے ہیں اور کچھ پشو کھا جانے کے لیے بنے ہیں ٹھیک ہے اس کا انہوں نے ادھارن دیا ہے منوسمرتی کے پانچوے ادھائے کے شلوک نمبر تیس سے میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے وہ شلوک پڑھتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ منوسمرتی ہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ منوسمرتی ہے جو میرے فون میں سامنے کھلی ہوئی ہے اور یہ منوسمرتی کا پانچوہ ادھائے ہے ٹھیک ہے پانچوہ ادھائے اور میں اس کا تیس نم تیسوہ شلوک پڑھتا ہوں جرا ٹھیک ہے منوسمرتی کا تیسوہ شلوک یہ کہتا ہے کہ نات دشیت دن نادن پرانی نو انہنیا نپی دھیاترائیو سشتا یادشا پرانی نو تر اے وچا یجیائے جگمی جگدھیر ماس یستشو دیو ویدیسمرتے اتو انیتہ پرویرس تیستو راکشسو ویدیورچتے کریتوا سویم ویاپ یوتی آئے پروپ کریتو میوچ دیوان پرترنش چاپریت وا کھا دان مانسنا دوش بھا نادیا دا ویدھینا مانسان ویدھیجیو اپا انالپادی دویجا جگدھوا حیا ویدھانینی مانسام پرتیم تیر دیتے وچا نادیا دش بھاوتی نینیو مرگ حانتور دھناڑتینا یا دشیاں بھاوتی پرتیا ورثا مانسانی کھا دتا نریجو کسترتو یارتانیا یو مانسام ناتی ماناوہ سپرتیا پشتام یاتی سم بھاو نیک ونشتیم اسنسکرتان پشون میندرے منترائیر نادوی پرہ قداشنا منترائس تو سنسکرتان ادھیاشت شوتہ ویدیمہ دس ماستھیتا کوریاد گرت پشم سنگی کوریاد پشت پشم تثا نتائیو تو وریا حانتوم پشوم مچھت کداشنا منوسمرتی شلوک نمبر ادھیای پانچ شلوک نمبر تیس اکتیس بتیس تیتیس چوتیس پیعتیس چھتیس سیتیس یہ ساتھ سلوک شلوک میں نے ابھی پڑھے ہیں اب ان کا جنہ میں آپ کو لوگوں کو ہندی میں انواد اس کا بتاتا ہوں کی کیا ہے جو بھکشن کے یوگ کے پرانی ہیں ان کو پرتدن کھانے سے کھانے والا دوش بھاگی نہیں ہوتا کیونکہ بھکشن کرنے یوگ کے پرانی اور ان کے بھکشوکوں کو پرماتما نہیں رچا ہے یگیا کے نمیت سے ماس بھکشن دیو ویدی کہلاتی ہے لیکن دیوارپن کے بینہ ماس کھانا راکشس ویدی کہی جاتی ہے لیکن دیوارپن کے بینہ ماس کھانا راکشس ویدی کہی جاتی ہے مول لے کر یا آپ ہی مار کر یا دوسرے نے لاکر دیا ہو ایسے ماس کو دیوتا اور پتروں کا ارپن کرنے سے کھانے والے کو دوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اتیکال نہ ہو تو ویدی کو جاننے والا دوش کبھی ماس بھکشن عویدی سے نہ کرے کیونکہ بینہ ویدی سے جو ماس بھکشن کرتا ہے اس کے مرنے پر اس کے ماس کو وہ پرانی کھاتے ہیں روزگار کیلئے جو پشو مارتے ہیں ان کو ویسا پاپ نہیں ہوتا جیسا بینہ دیوتا اور پتروں کو چڑھائیں ماس کھانے والے کو ہوتا ہے شراد آدھی میں ویدی سے جو ماس بھکشن نہیں کرتا ہے مر کے اکیس بار پشو یونی وے جنم لیتا ہے منتروں سے جن کا سنسکار نہیں ہوا ان پشووں کو برامن کبھی نہ کھائے پر سناتن وید ویدی کے نسار سنسکار کیا گیا ہو تو اوشے کھائیں ماس کھانے کو ہو کہ اچھا ہو تو گھت یا پشو یا میدے کا پشو بنا کر ویدی سے ماس کھائے پر دیو نمیت کے بینہ پشو مارنے کی اچھا کبھی نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ منو مہاراج یہ بہت بتا رہے ہیں کہ ماس بھکشن کے کچھ نیم ہیں انسانوں کے لیے ماس بھکشن کے کچھ نیم ہیں یعنی کہ وہ ماس اگر نونوچ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ نیم ہیں وہ نیم یہ ہے کہ وہ دیوتا کو یا پتروں کو پہلے ارپن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے زاکر نائک نے آپ لوگوں کو اس کے کیونے تیسوے شلوک کا ریفرنس دیا ہے باقی اس نے آگے کے شلوک پڑھے نہیں اس کو پتا ہوگا اویسی بات ہے کہ اگر اس نے منو سمٹی پڑھی ہے تب ہی اس کو تیسوے عدی ہے کہ پانچوے شلوک کا پتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کیونے وہ ریفرنس دیا ہے جس ریفرنس سے ہندووں کو بھڑکایا جا سکے ٹھیک ہے جیسے کی میکسیمم لوگ کرتے ہیں آرے سماجی ہو چاہے جو بھی ہو ان لوگوں کو اپنے مطلب کی چیز جہاں دکھتی ہے وہ لوگ آپ کو اس کا ریفرنس دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کو کھانے سے آگے اس کے کیا پرینام ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا اور زاکر نائک اور زاکر نائک جیسے لوگوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ یدی آپ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ لوگ ریفرنس پورے دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پورا کیا ہے آپ نے منوسمرتی کے ایک شلوک کا ریفرنس دیا میں آپ کو منوسمرتی کے باقی شلوک بتاتا ہوں جارہا ایک بار ٹھیک ہے منوسمرتی کے شلوک نمبر 27 میں یہ کہا گیا ہے کہ یجی میں وید منتروں سے پروکشن کیا وہاں ماس کھانا چاہیے اور برہمانوں کی اچھا ہوئی تو وہ کھا سکتے ہیں دیوکارے اور پترکارے میں نیمنترن ہونے پر یا پران جانے کا بھائی ہو تو کھانا اوچیت ہے برہمانے اس جگت کو پران کو انروپ بنایا ہے یعنی کہ برہمانے اس رشتی کو انروپ بنایا ہے انروپ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے انروپ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک جیو جو ہے وہ دوسرے جیو کا بھوجن ہے ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ہم پرثیوی پر رہ رہے ہیں پرثیوی ماتا ہے پرثیوی پنچبوتوں میں سے ایک ہے پرثیوی ماتا ہے وہ بھی جیو ہے ہم پرثیوی کو فار کر کے پرثیوی پر کھیتی کر کے ہم لوگ انہ اگاتے ہیں چاول دھان گےہوں آدھی ہم لوگ ویبین نبراگار کے انہوں کا انہوں کا ہم لوگ ان کو کھیتی کرتے ہیں ان کو اگاتے ہیں پھر ان کو کھاتے ہیں تو کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے کیا ہم لوگ پرتھوی کا گھر بچویر کر کے ہم لوگ ان اوگا کر کے اس کو کھا رہے تو کیا وہ جیو ہتیا نہیں کیا وہ ماس بکشن نہیں وہ ماس بکشن ہی ہے ہم لوگ مادہ پرتھوی کا ماس کھا رہے ہیں طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے آگے اس میں کہا گیا ہے کہ چراشر جگت جو ہے وہ سب پرانوں کا بھوجن ہے یعنی کہ یہاں پر گھاس کے اوپر پڑی ہوئی اوز کی بوند سے لے کر کے منوش تک کسی نہ کسی کا بھوجن ہے ٹھیک ہے گھاس کھاتی ہے شیر گھائے کو کھاتا ہے پھر شیر کو مار کے کھانے والی لوگ بھی اوپستید ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی منوسمرتی کے شلوک نمبر 23, 24, 25 اور 26 میں یہ کہا گیا ہے کہ پراشین کال میں رشی برامن اور شتریے یگے میں بھکشے پکشیوں کا پورا ڈوش ہوا کرتے تھے یعنی کی جو بھکشے بھوج پدارت نندت نہیں ہیں ویباسی ہونے پر بھی گھی آدھی ملا ہو تو کھانے لائے گے اور جو ہون شیش ہے وہ بھی کھانے جو گئے جو گے ہوں کے پدارت دودھ کے پدارت ادھک دن پر بنے ہو وہ گھی سے تر نہ ہو تو اس کو کھانا نہیں چاہیے اس پرکار ججو کو بھکشے اور ابھکشے کے پدارت کہے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ماس بھکشن اس کے تیاغ کی ویدھی کہی گئی ہے وہ سنیے جارہا ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہا گیا ہے منوسمرتی کے شلوک نمبر چوالیس پنتالیس چھالیس اور سنتالیس میں یہ بات سپشت روپ سے کہی گئی ہے کہ جو یگے یہاں پہ تنتر قریہوں کے بات نہیں ہے یہاں پہ بات کی جاری یہ یگیوں کی جو یگے سنسار کے کلیان کے لیے کیے جارہا ہے یعنی کی اس میں پولیس رشتی کا کلیان نہیت ہے ان یگیوں میں پشو والی دی جاتی ہے ٹھیک ہے ان یگیوں میں پشو والی دی جاتی ہے پرنتو وہ اس ادیش سے دی جاتی ہے کہ وہ پشو اپنی اس پشو یونی کو چھوڑ کر کے وہ اپنے لوگ کو پرابت کرے وہ اپنی گتی کو پرابت کرے وہ مکتہ ہو اس یونی سے اس ادیش کے ساتھ میں پشو والی کا ویدھان یہاں پہ دیا گیا ہے اب لوگ یہاں پر یہ بولیں گے کہ یہاں پہ پشو والی کا ادھارن دیا گیا تو آپ کیسے بولتے ہیں کہ پشو والی کرنا گلت ہے یا نربالی کرنا گلت ہے وہ اس لیے گلت ہے کیونکہ آپ لوگ جو پشو والی یا نربالی کر رہے ہو وہ آپ لوگ اپنے سوارت کی پورتی کے لیے کر رہے ہو کہ اس کا بھلا ہو جائے میرے کو چار پیسے مل جائے بس اس سے زیادہ نربالی کا یا پشو والی کا کسی کا کوئی ادھارن نہیں ہوتا ٹھیک ہے برانتو منوسمرتی میں جو پشو والی کا جو ویدھان دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے کہ یدی ویقی کوئی یقی کر رہا ہے جو سنسار کے کلیان کے لیے ہے تو اس کے اندر وہ جو ہے پشو والی دے سکتا ہے جس سے کہ اس بلی دینے والے پشو کی مکتی ہو سکے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پشو والی کا ویدھان ہے ٹھیک ہے اب ہم پھر سے ایک بار منوسمرتی پر واپس آئیں گے منوسمرتی کے شلوک نمبر پچاس اکیابن اور باون میں یہ لکھا ہوا اس پرشت روپ سے کہ منو مہاراج کی آگیا ہے کہ جو ویدھی چھوڑ کر ویدھی یعنی کی سنسار کے کلیانارت کیے جانے والے یقی کو چھوڑ کر کسی اور ویدھی کو اپناتا ہے یعنی کی جو ویدھی چھوڑ کر پیشاش کی بھاتی ماس بھکشن نہیں کرتا پیشاش کی بھاتی ماس بھکشن کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ پیشاش کی بھاتی ماس بھکشن کرنے کا عرض یہ ہے کہ جو ماس بھکشن کرتا ہے وہ پیشاش ہے پیشاش کی بھاتی ماس بھکشن نہیں کرتا وہ سب کا پریہ ہوتا ہے اور روگوں سے دکھی نہیں ہوتا جس کی رائے سے مارا جاتا ہے انگوں کو کٹ کر الگ الگ کرنے والا مارنے والا خریدنے والا بیچنے والا پکانے والا پروسنے والا اور کھانے والا یہ سبھی کے سبھی جو ہیں ہتیا کے عدیقاری ہوتے ہیں یہ ہتیا کے پاپ کے دنڈ کے بھاگی ہوتے ہیں جو پوروش دیوتا اور پتروں کا پوجن کیے بینا دوسرے کے ماس سے اپنے ماس کو بڑھاتا ہے اس سے بڑھ کر دوسرا پاپ کوئی دوسرا اور نہیں ہے یہ منوس مرتی کے شلوک نمبر پچاس اسی پرکار سے منوس مرتی کے پانچوے ادھیائے میں بھکشے اور ابھکشے یعنی کی جو کھایا جا سکتا اور جو نہیں کھایا جا سکتا اس کا پورا ویبران آپ لوگوں کو ملتا ہے آپ لوگ چاہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں زاکر نایک جیسے اور جو اس طریقے کے لوگ ریکھتی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے ہندو دھرم میں ماس کھانے کی آجیا دی ہوئی ہے تو ہندو دھرم میں ڈیو ماس کھانے کی آجیا دی گئی ہے تو ہندو دھرم میں میری یہیں ایک ونتی ہے کہ آپ لوگ ماس کھانے سے پہلے منوسمرتی پڑھ لیجئے گا منوسمرتی کے پانچوے عدیہ تیس ہوئے سے لے کر آگے کس لوگ پڑھ لیجئے گا آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ ماس کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اور زاکر نائک جی سے میرا ایک بات یہ کہنی ہے کہ اگر آپ ریفرنس دیں تو آپ پورے ریفرنس دیں نہیں تو مت دیں کیونکہ اگر میں قرآن کے ریفرنس اٹھانے پہ آیا نا تو قرآن کے ریفرنس میں میں ننگا کر کے رکھ دوں گا لیتے ہیں ایک بار اس کو بھی لیتے ہیں جب میں نے قرآن بھی پڑھی ہے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے قرآن بھی پڑھی ہے دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ یہ قرآن ہے قرآن کے سورہ نمبر دو البکر جو ادھیائے ہیں اس کے اندر جو آیت نمبر ساٹھ ہے سکسٹی اس کے اندر یہ چیز سکسٹی ون اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب موسا نے اپنی جاتی کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنی لاتھی مارو تب اس میں سے بارہ سروت فوٹ پڑے اور لوگوں نے اپنے پانی پینے کی وستان کو جان لیا تو اس میں اللہ پردت اس میں ہی کہا گیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ پردت جیوی کا میں سے کھاؤ اور پیو تتھا دھڑتی پر دھڑتی میں اپدر بھی بن کر اشانتی نہ خیلاؤ اب میرے کو اردو تو آتی نہیں ہے جو ہندی میں لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے آیت نمبر باسٹھ میں یہ کہا گیا ہے اور جب تم نے یہ کہا کہ موسا ہم ایک ہی بھوجن پر قدابی دھیرے نہیں رکھ سکیں گے مطلب کی اوویسٹی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کہ وہ ہمارے لئے ایسی چیزیں نکالے جو کھانے یوگیوں تو خدا نے سبجیاں ککڑیاں گےہوں ڈالے اور پیاز ٹھیک ہے یہ چیزیں انہوں نے دھرتی سے اتپن نہ کری ان سے کہا کہ کیا تم نیون وستو کو لینا چاہتے ہو اتتم کے بدلے تم کسی شہر میں پرویش کرو نشترک سے تمہیں وہی مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے اور ان پر اپمان اور غریبی کی مار ڈالی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کا پروکوب لے کر لوٹے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ کے چننوں سے انکار کیا کرتے تھے اور نیبیوں کی انیہ پوروک ہتیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو کھانے لوگ کھانے یوگ کے سامان ہے نا قرآن میں بھی جو کھانے یوگ کے سامان ہے وہ یہی ہے کہ گاجہ رمولی ڈال ککڑی سبجی ماسکہ کہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اگر ریفرنس دینے پہ آیا اگر میں ریفرنس دوں گا تو میں تم کو بھی تمہارے قرآن سے ریفرنس دوں گا جیسے تم نے منوسمرتی سے دیئے تھے تو میں نے منوسمرتی کے پورے ریفرنس دے دیئے قرآن کے بھی میں نے ریفرنس دے دے چاہو تو جا کے پڑھ لینا پڑھا ہی ہوگا تم نے اویسٹی بات ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ہندووں کو اس بات کے لئے بھڑکانا کہ تم ماسکہ ہو تمہارے دھرموں تمہارے دھرموں میں تمہارے گرنطوں میں ماسکہ ہو لیکھ دیا گیا ہے وہ اس لئے وہ دیکھو جو گھاس فوس کھانے والے جنتو جنتو ہوتے ہیں جیسے گئی گائے ہوئے بچڑے ہوئے ٹھیک ہے جو گائے بچڑے ہوئے بیل ہوئے یہ جو گھاس ان کے جو دانت ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو شیر وغیرہ ہوتے ہیں جو ماس کھانے والے جنتو ہوتے ہیں ان کے دانت نکیلے ہوتے ہیں منوشیوں کے پاس میں دونوں طریقے کے دانت ہوتے ہیں منوشیے جو ہیں وہ دونوں طریقے کے دانت ان کو دیئے ہوتے ہیں ان کے پاس نکیلے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس میں ڈال روٹی کھانے والے دانت بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماس اور آپ سبجیاں دونوں کھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میں وہ عدیکار ہے کہ آپ دونوں کھا سکتے ہو لیکن آپ چنتے کیا ہو منوشے وہ جاتی ہے منوشیوں کی پشو سے تلنا کرنا بیرت ہے منوشیوں کی پشو سے تلنا کرنا بیکار ہے کیونکہ منوشے وہ جاتی ہے جو اپنی بدھی کے حساب سے نرنے لے سکتی ہے منوشیوں کو بدھی دی گئی ہے انسانوں کو دماغ دیا گئے ہے تاکہ وہ اپنی بدھی سے نرنے کر سکے کی کیا صحیح اور کیا غلط ہے ٹھیک ہے تو اس کا نرنے جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر یہ ہے کی ماس کھانا صحیح ہے یا غلط ہے آپ لوگوں کو ماس کھانا ہے یا نہیں کھانا آپ لوگ کیا چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے وہ اپنے اوپر ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یدی آپ لوگوں کو اس پرکار کی کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے جس میں اس بات کا لیکھ کیا گیا تو آپ لوگوں کے پاس میں اس بات کا جواب ہونا چاہیے ہم لوگ گرانتوں کی پرانوں کی ویڈو اپنشدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں میں آپ میں منوسمرتی کی بات کر رہا ہوں جو منو مہراج نے لکھی ہے منو کون تھے منو پرجاپتی تھے ٹھیک ہے منو کی سنتانوں کو مانو کہا جاتا ہے مانو کون ہے مانو ہم ہیں ہم ان کی سنتان ہیں انہوں نے اپنی سنتانوں کے لیے جیون جینے کے ایک اتم طریقے کو گلیپی بدھ کیا تھا جسے منوسمرتی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ منوسمرتی کا ادھارن دیتے ہو تو آپ منوسمرتی کو پورا مانو آدھامت مانو منوسمرتی میں کیا گیا ہے کہ ماس کھا سکتے ہیں تو منوسمرتی میں اس بات کا بھی ولیک کیا گیا ہے ماس کھانے کیا کے دش پر انہ Ferse ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہیں تھا آج کی اس ویڈیو اور اس ویڈیو کو بنانے کا امدش بھی یہیں تھا اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ لگے میں اپنے آپ کو دیار کر کے بیٹھا ہوں کہ میرے کو کہاں سے کس چیز کا ریفرنس دیں اور کس بات کا ریفرنس دینا ہے یہ نہیں تھا آج کس ویڈیو میں ابھی کے لیے جائشری مہاکال آپ سبھی لوگوں کو آگر آپ کو کوئی پرشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اس کو پوچھ لیجئے گا جائشری مہاکال